اسلام علیکو ویورز اگر آپ میں سے کوئی بہت زیادہ خود کو بہادر اور خطروں کا کھلاری سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو اسی کے لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں آٹھ ٹورٹس اٹریکشن جن کو دیکھ کر آپ کو بہت خوف محسوس ہوگا اور آپ سانس لینا بھول جائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتی ہیں ان آٹھریکشن کے بارے میں لیکن ہمیشہ کی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے نمبر ون پہ ہے سٹیر ویر ٹو ہیون ہوائی میں موجود یہ سیڑھیاں دنیا بھر کے سیاہوں کے لئے بہت دلچسپی رکھتی ہیں یہ سیڑھیاں سطح سمندہ سے تقریباً دو ہزار نو سو میٹر بلاند ہیں ان سیڑھیوں کے تعداد تین ہزار نو سو بائیس ہے ان سیڑھیوں کو انیس سو بیالیس میں بنایا گیا تھا اور ان پر چڑھنے کو خطرناک سمجھتے ہوئے ان کو ان لیگل قرار دے دیا گیا تھا ان لیگل ہونے کے باوجود ہر سال ہزاروں سے ان سیڑھیوں پر چڑھنے کے لئے ہوائی کا رکھ کرتے ہیں ان سیڑھیوں کی سب سے خطرناک بات پہاڑ کے چوٹکے کنارے پر بنا ہوا یہ جھولا ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی انتظامیہ بھی موجود نہیں ہے اور اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہاں آنے والے زیادہ تار لوگ اس جھولے کو جھولنا پسند کرتے ہیں جون دوہزار سترہ میں ان سیڑھیوں سے گرگر ایک انتیس سالہ نوجوان موت کے موں میں چلا گیا تھا اور اس جھولے سے بھی ایک لڑکی گرگر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی تھی نمبر ٹو پہ ہے ولڑکو وکینو چلی ویورز آپ نے برڈ چمپنگ تو دیکھی ہی ہوگی جس میں ایک جن پھر دو لوگوں کو رسی سے باندھ کر نیچے دھکا دے دیا جاتا ہے چیلی میں موجود ولڑکو وکینو میں ہوتی ہے دنیا کی سب سے خطرناک برڈ جمپنگ جو یہاں جمپنگ کرنا جاتا ہے اس کو ہیلی کپٹر میں بٹھا کر یہاں لائے جاتا ہے اور اسے اس حد تک انچائی پر پھینکا جاتا ہے کہ وہ اس وکینو میں دہلکتا ہوا لاوہ دیکھ سکے اور میرے خیال میں ایسی جمپنگ تو صرف دماغ سے ہیلے ہوئے لوگ ہی کر سکتے ہیں نمبر تھری پہ ہے گیپ بریچ آف چائنہ ویورز اسے ڈیتھ بریچ آف چائنہ بھی کہتے ہیں آپ لوگوں نے چائنہ کے گلاس بریجز تو دیکھے ہی ہوں گے مگر چائنہ کا ڈیتھ بریچ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ڈرونہ ہے اس کی انچائی دو سو میٹر ہے اور اس پر چل کر لوگ اپنے ڈر کو مات دیتے ہیں یوں تو اس پر چلنے والا سیفٹی بیلٹ سے باندھا ہوتا ہے مگر کمزور دل والے دل کے مریض یا پھر انچائی سے ڈرتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی اس پریچ پر نہیں جانا چاہیے سیفٹی بیلٹ باندھنے کی وجہ سے اس پر موت تو واقع نہیں ہوتی البتہ گر کر چوڑ سرور لگتی ہے نمبر فور پہ ہے ماؤنٹ اے ویسٹ یہ ہے دنیا کا سب سے انچا پہاڑ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں خطروں کے کھلاڑے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے آتے ہیں شدید سردید، تیز ہوائے، بدلتا موسم، لینڈ سریڈنگ اور زلزلے جیسے خطرات کے باوجود لوگوں کا اس پر چڑھنے کا جنون آج بھی قائم ہے ایکسپرٹ کے مطابق اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اتنا مشکل ہے ایک اندازی کے مطابق ماؤنٹ ایورس کا یہ سفر تین سو سے زائل لوگوں کی جان لے چکا ہے اور ان کی ڈیڈ بارڈیس بھی نہیں مل سکیں نمبر فائی پہ ہے وائیڈ لینڈ سڈونہ سائیکلنگ ویورس آپ نے اپنی زندگی میں سائیکل تو ضرور چلائی ہوگی اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ سائیکل ایک ایسی پہاڑ پر چلائیں جس کی سطح بلکل ہموار ہو اور انتہائی خطرناک فسنم بھی ہو تو کیا آپ یہاں سائیکل چلائیں گے امریکہ کی ریاست ایرازونہ میں مجود وائیڈ لینڈ سڈونہ پہاڑ پر دنیا برس سے سرکھرے لوگ سائیکل چلانے کے لیے آتے ہیں پر ان کے نزدیک دنیا کی اس خطرناک پہاڑ پر موت کا رکس کرنا ایک دلچسپ کھیل ہے یہاں پر آپ کی ذرا سے غلطی آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے نمبر سکس پہ ہے کلیف کیمپنگ ویورس اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک ایسے پہاڑ پر چڑنا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور آدھے راستے میں پہنچ کر آپ کو ایک کیمپ لگانا ہے اور زمین سے ہزاروں فٹ انچے کیمپ میں سونا ہے اور رات گزارنی ہے تو کیا آپ راضی ہوں گے نیچلال پارک کلیف کیمپنگ کے لیے سب سے مشہور مقام ہے اس کے علاوہ اسٹریلیا جرمی اور پیر وغیرہ میں بھی پہاڑوں کے ایسے سلسلے پائی جاتے ہیں جہاں پہاڑوں کی بناوٹ بالکل سیدھی ہے سرپیرے کلیف کیمپر کے لیے ایسے مقام کسی زنر سے کام نہیں وہ ان پہاڑوں کی سائیڈوں پر ہزاروں فٹ انچے کیمپ لگاتے ہیں اور پھر ان کیمپوں پر رات گزارتے ہیں ہزاروں لوگ جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں مگر پھر بھی لوگ کیمپ لگانے سے باز نہیں آتے نمبر سیون پہ ہے ٹرول ٹنگا نوروی نوروی کا یہ اٹریکشن دنیا کا سب سے فیمس اٹریکشن مانا جاتا ہے یہ آٹھ سو میٹر بلاند ایک چٹان ہے جس کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے تکیبن دس سے بارہ گھنٹے لگتے ہیں اس پہاڑ کا ایک سیرہ انتہائی خطرناک حد تک آگے کو بڑھا ہوا ہے جس کے کنارے پر بیٹھ کر لوگ شور مچانا ہلا گلا کرنا سیلفی لینا پسند کرتے ہیں یہاں سے دیکھنے والا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بھی حفاظتی انتظام نہیں کیا گیا وجہ یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی برقرار ہے نمبر ایٹوے ہے رافٹنگ دا کلورینڈو ریور لیور کبھی بھی قدرت کی بنی چیزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے جن کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے مگر پھر بھی ایڈوینچر کے شکین لوگ موت سے آنکھ مچولی کھیلنا پسند کرتے ہیں لیور کلورینڈو دنیا کے خطرناک ترین دریاؤں میں سے ایک ہے جس کی لہریں ہر وقت غصے میں رہتی ہیں اور انہی خطرناک لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ اس دریاؤں میں رافٹنگ کرنا بہت پسند کرتے ہیں انیس سو اٹھاون سے دو ہزار اٹھارہ تک اس تریاؤں میں ایک سو پینتی سفرہ ڈوب کر اپنی جان دے چکی ہیں اس کے باوجود بھی لوگ باز نہیں آتے جی تو ویورس کیسے لگے آپ کو یہ ٹوڈیٹ سر فریکشن ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کس سر فریکشن پر جانا پسند کریں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ